چلی ہم لوگ سٹرٹ کرتے ہیں تو ہماری اکانومیس کی سریز چلے گیا ہے اس کا پارٹ نمبر 23 دیکھیں آج کا جو لیکسر ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے کافی ایمپورٹنٹ ہونے کے ساتھ میں کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کو اس میں بہت ساری نئی چیزیں جاننے کو ملیں گی جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھارت میں سب سے بڑا ابھی تک کون کا نوٹ زاری کیا گیا ہوگا تو میکسوم لوگوں کا انصر ہوگا دو ہزار کا نوٹ لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ بھارت میں پانچ ہزار اور دس ہزار کا نوٹ بھی پہلے زاری کیا جاتا تھا اور پہلے چلتا تھا لیکن یہ بند کر دیا گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ڈیمونٹائزیسن ہوا ہے دو ہزار سولہ میں جب پانچ اور ایک ہزار کے نوٹ بند کیے گیا اس سے پہلے بھی ایک پار اور ڈیمونٹائزیسن بھی مدرگرن ہو چکا ہے آپ لوگوں کی اس کے بارے میں میں کیوں نہیں پتا ہے اور کب ہوا تھا اور یہ نوٹ کب زاری کیے گئے تھے ان سب ہی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ہوں اور ساتھ میں جو کوائن ہے یہ اسپیشل کوائن کیا ہوتے ہیں کب زاری کیے جاتے ہیں اور عرض بیوستہ میں ابھی سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا سکتہ کونسا پر چلیتا ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں ہوں اور ساتھ میں جبلیس کے بارے بتاؤں جیسے پلیٹینم زبلی گولڈن زبلی ڈیمینڈ زبلی کیا ہوتی ہیں کب مانائی جاتے ہیں اور ساتھ میں نوٹ کے جو کار کھانے ہیں کتنی امپورڈنسز آپ کو بتانے چلنے زیاری ہے نوٹ کہاں پر زاری کیا جاتے ہیں ان کی لوکیسن کیا ہے ساتھ میں سکھے کہاں پر زاری کیا جاتے ہیں اور ان کی لوکیسن کیا ہے اور سکھوں کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو لیکسر ہے یہ آپ کی پیپر کے پوائنٹ اوپیو سے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے چلیے ہم لوگ آج کا لیکسر سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں جب میں پارٹ نمبر ٹونٹی ٹو ریکوارڈ کر رہا تھا تو بیس میں ایک پرابلم آگی تھی آپ سب ہی جانتے ہو کیا پرابلم تھی جس پہ جیسے مجھے وہ لیکسر بیس میں بریک کرنا پڑا تھا تو جہاں سے میں نے بریک کیا تھا وہاں سے میں اس والے لیکسر کو ری سٹارٹ کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک روپے سے اوپر کے نوٹ زاری کرتی ہے ایک روپے کا نوٹ چھوٹ دو اس کے بعد جتنے new 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 دیکھئے دو سو کے بعد پانسو کا نوٹ زاری کیا جاتا ہے اور ایک ہزار کا بند کرتیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد دو ہزار روپے کا نوٹ برتوان میں زاری کیا جاتا ہے یعنی کہ اربیوستہ میں ابھی دو سے لے کر کے دو ہزار تک کے جو نوٹ ہیں وہ کون زاری کرتی ہے آر بی آئی اس سے اوپر کے بھی نوٹ زاری کر سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آر بی آئی کتنے تک کا نوٹ زاری کر سکتی ہے اب دیکھیں آپ کے دماغ میں ایسا کوششن آ سکتا ہے نا کہ ایک روپے کا نوٹ پھر کون زاری کرتا ہے جو ایک روپے کا نوٹ ہے وہ کون زاری کرتا ہے اب دیکھیں نوٹ سنکے آپ لوگ کوئن ماں سمجھ لیتے ہیں آپ لوگ ابھی کوئن بھول جائیے ان کوئن کی میں بات نہیں کرنا ہوں یہاں پر میں ابھی پیپر کرنسی کی بات کر رہا ہوں ہم لوگ کوئن کی بھی بات کریں گے بہت ہی بسریت میں میں آپ کو ایٹو زیٹ کوئن کے بارے میں بتاؤں گا دیکھاؤں گا تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں میں ہاں پر اس طرح کا جو ایک کا نوٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں پیپر کرنسی کی بات کر رہا ہوں یہ کون زاری کرتا ہے یہ بھارت سرکار زاری کرتی ہے جو ایک کا نوٹ ہے وہ بھارت سرکار زاری کرتی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے مطلب اسے آر بی آئی زاری نہیں کرتی ہے بھارت سرکار اس کو زاری کرتی ہے اسی لیے جس پر جو سنگنیچر ہوتے ہیں وہ بیت سچپ کے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کا نوٹ ہے ایک کا نوٹ ہے اور اسے کون زاری کرے گا اس سے بھارت سرکار زاری کرے گی اسی لیے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر جو سنگنیچر ہیں وہ بیت سچپ کے ہیں لیکن ایک روپے کے بعد جتنے بھی نوٹ ہے یعنی دو روپے سے لے کر کے دو ہزار تک کا نوٹ یا اس سے اوپر کا اگر بھویس میں کبھی زاری کیا گیا ان سب ہی پر ہستکچر کس کے ہوں گے ربی آئی کے ہوں گے ربی آئی جاری کرے گا جب ربی آئی جاری کرے گا تو ربی آئی کے جو گورنر ہوں گے ان کے ہستکچر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے دو سو کا نوٹ ہے دو سو کا نوٹ کون زاری کرے گا ربی آئی تو ربی آئی کے جو گورنر ہوں گے ان کے یہاں پر آپ کو سنگنیچر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ربی آئی کے گورنر عوضید پٹیل میں ان کے اس پر سینجنیچر ہیں یعنی کہ یہ نورٹ ہے کہ اس سمائے زاری کیا گیا ہوگا جب عوضید پٹیل گورنر رہے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا تھا 24 لسو من Bagpifyی جو ربی آئی کے گورنر تھے وہ کون تھے عوضید پٹیل تھے تو جب یہ نورٹ زاری کیا گیا ہوگا اس سمائے عوضید پٹیل یہاں کے گورنر ہوں گے اسی لئے ان کے سن نیچر ہیں اسی طرح اگر آپ بھی برطمان میں اگر کوئی نوٹ زاری کیا جائے گا تو اس پر جو سکتی کا انتاث ہے ربی کے گورنر ہیں برطمان کے ان کے سن نیچر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں آپ لوگ اپنے نوٹ لگا لیے ان میں دیکھیں بہت سے چیزیں ایسے ہوتے جو ہم رٹسے نہیں ہیں بلکہ ہمیں دیکھنے سے یاد ہو جاتے ہیں آپ لوگ اپ جارو کر رہے ہیں تو ہم کو کم افورٹ لگانے کے ساتھ میں آپ کو جیادہ آٹپوڈ ملے گا تو وہاں سے چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنی نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے ہیں ایسے ہیاتھ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے دماغ میں ایسا کوشن آ سکتا ہے کہ دو رو پیسے لے کر دو ہزارے ایسے اوپر کے جو بھی روٹوں کے بکوان زاری کرے گا آر بی آئے تو آر بی آئے کے پاس تو مسین ہے تو وہ کیا کتنے بھی نوٹ زاری کر سکتی ہے اس طرح کے آر بی آئے کے پاس مسین ہے اور یہ تو لگتے چائنیز کے یہاں پر لگیے لیکھنا آپ لوگ اس کو ignore کریے مال اسے انڈیا کی ہے یہاں پر نوٹ سکتے ہیں اوگے نوٹ سکتے ہیں تو ایک کس کے انڈر میں اے آر بی آئے کے انڈر میں مصب آر بی آئے نوٹ زاری کرتے ہیں تو آر بی آئے کیا کتنے بھی نوٹ زاری کر سکتی ہے آپ کے دماغ میں ایسا کچھ سنا سکتا ہے ایسا نہیں ہے آر بی آئے کے اوپر بہت ساری سیمائی ہیں مطلب restrictions ہیں ان سیماؤں میں رہتے ہوئے آر بی آئے کے لیے نوٹ زاری کرنے پڑتے ہیں چلیے ان سیماؤں کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتا ہے دیکھیں نمبر ایک دیکھیں دو روپیسے لے کر کے دو ہزار تک کا برتبانہ میں ابھی آر بی آئے نوٹ زاری کرتے ہیں اوگے یہ کون زاری کرتے ہیں آر بی آئے لیکن اس کے پاس کچھ ریسٹرکشن ہے نمبر ایک آر بی آئے ایک بیتیہ ورث میں دس ہزار کڑور روپے کے اترک نوٹ اترک نوٹ اتنے ہی زاری کر سکتے اس سے زیادہ نہیں زاری کر سکتے اگر وہ روپے زاری کرنا چاہتی ہے تو وہ دس ہزار کڑور روپے سے زیادہ اترک نوٹ زاری نہیں کر سکتی ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں میں دیکھیں آپ کو برٹو برٹ اچھے سے ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر دو چیزیں اچھے سمجھنی ہے ایک بیتیہ ورث دیکھیں برث اور بیتیہ ورث دونوں الگ ہوتا ہے دیکھیں برث ہوتا ہے جو year ہوتا ہے سامانے year ہوتا ہے یہ کب سٹارڈ ہوتا ہے یہ ایک جنوری کو سٹارڈ ہوتا ہے اور جنوری فروری کرتے ہوئے اس طرح سے اکتیس دسمبر کو اس کا اینڈ ہو جاتا ہے لیکن فائنینسیر یہاں مطلب بیتیہ ورث االگ ہوتا ہے آپ لوگ اچھے سے اس بات کو سمجھ لیچے بننا آپ لوگ کوشن غلط کر دیں گے جو بیتیہ ورث ہوتا ہے وہ ایک اپریل کو شروع ہوتا ہے اوگے اور ایک اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ اکتیس مارس کو اس کا اینڈ ہوتا ہے اوگے تو بیتیہ ورث اگر بولا جائے تو وہ الگ ہے اور کیول ورث سے وہ الگ ہے تو بیتیہ ورث اور ورث کو آپ لوگ ایک نہ سمجھ لیچے کیونکہ بیتیہ ورث ہوتا ہے اس کی شروعات ایک اپریل سے کو ہوتی ہے اور اس کا اند ہوتا ہے وہ اکتیس مارس کو ہوتا ہے لیکن جو نوروال ورث ہوتا ہے وہ ایک جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اکتیس دسمبر کو انڈ ہوتا ہے میں نے اس لیے ایسے بتایا اس لیے بتایا کیونکہ جیسے انٹرویو مان لیجے پوچھا جائے انٹرویو میں اس طرح سے آپ سے پوچھا گیا کہ ایک برث میں ایک برث میں اٹھارہ ہزار کی کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کی کا مطلب ہزار ہوتا ہے اٹھارہ ہزار کڑور روپے جاری کیے اٹھارہ ہزار روپے جاری کیے اور انہوں نے مطلب جو روپے اس نے کسی نیم کو بھی نہیں توڑا تو ایسا کیسے کر لیا بلکہ لیمیٹ کی اٹھارہ ہزار کڑوری اٹھارہ ہزاری کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک کیسے پاسبل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاسبل ہو سکتا ہے مانتے ہیں یہ دو ہزار بیس ہے دو ہزار بیس کا سال ہے یہ دو ہزار بیس کب اسٹرڈ ہوگا ایک جنوری سے اسٹرڈ ہوگا اس کا اینڈ کب ہوگا 31 دسمبر کو تو ربی ایک جنوری سے لے کر جنوری فروری مارس آئے گا تو یہاں کہیں پر 31 مارس بھی آئے گا تو یہ ایک الگ بتیور ہے پھر ایک اپریال سے لے کر 31 دسمبر تک دوسرا بتیور ہو گیا اور یہ بیالا کیونکہ دوسرا ہے ایک جنور سے 31 مارس تک دوسرا ہے جیسی اپریال آئے گا تو اگلا بتیور سے سٹارٹ ہوگی اگل اس سمیہ میں ایک جنوری سے 31 مارس کے بیچ میں جو ربی ہے اس نے 9000 گھڑور روپے ادھر زاری کر دی ہے اور 9000 گھڑور ادھر زاری کر دی ہے تو اس نے نیم کا اولنگن بھی نہیں کیا اور ایک برس میں 18000 گھڑور بھی زاری کر دی ہے تو یہ دیکھ ہے possible ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے برس اور بیتیور ہوتا ہے اگر آپ لوگ برس بول دیں گے تو آپ کوششن غلط ہو جائے گا اور دوسرا کی پوائنٹ ہے یہاں پر اترکت نوٹ اس اترکت نوٹ کا مطلب کیا ہے اس کو بھی اچھ سامجھ لیجئے مانتے ہیں کہ ارث بیوستہ میں 100 روپے نہیں ہے تو میں اگزامپل لیتا ہوں 100 روپے کا ارث بیوستہ میں مارکیٹ میں پورے بھارت میں مانتے 100 روپے ہیں 100 روپے ہیں اترکت مدرقہ کے مطلب 100 روپے کے علاوہ جتنے بھی روپے اگر جاری کیا جاتے ہیں روپے اور زاری کرتی ہے 100 روپے اور زاری کرتی ہے اترکت مدرہ ہو گئی اترکت مدرہ رہا میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد پری ویو دیکھ رہا ہے ارث بیوستہ میں صرف 100 روپے تھے لیکن 100 روپے 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 ایسے ہیں جو بیکار ہو گئے مطلب گل گئے ہیں یا بہت پرانے ہو گئے ان کے بدلے وہ نئے نوٹ نیو کرنسی جاری کرنا چاہتی ہے تو اس 100 روپے میں سے 50 روپے رکھ لے جو لگے گا بیکار ہو گئے اور اس نے 50 روپے تک نوٹ جاری کر دیا تو یہ اترکت مدرہ نہیں ہے کیونکہ ارتبیوستہ میں پہلے بھی 100 روپے تھے بس اس نے کیا کیا اس میں 50 روپے لکھ لے اور جاری کر دیا یہ نیو کرنسی تو ہے لیکن اترکت مدرہ کا مطلب ہے ارتبیوستہ جتنا روپے ہے اس کے علاوہ کوئی اگر روپے زاری کیا جاتا ہے تو اترکت مدرہ کہتے ہیں تو اترکت مدرہ کا مطلب سمجھ گئے نا جیسے دی مونیٹیزیشن ہوا تو دی مونیٹیزیشن ہوا 2016 میں تو دیکھئے تب ربی یہ اترکت مدرہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے 500 اور 1000 روپے اتنے رکھ لئے نا ان کے وضعے 9 اترکت مدرہ نہیں تھی اترکت مدرہ تب اس 18 لاک روپے کے علاوہ اگر روپے زاری کرتی تو اترکت مدرہ میں آتا تو آپ لوگوں کو ایک دم کلیر کر لینا آپ لوگوں کو غلط نہیں کرنا ہے پہلی ہم لوگوں نے کلیر کر لی روپے ایک رسٹکشن ہے ایک بطی ورخ میں دس ہزار روپے سے زیادہ کے اترک نوٹ نہیں زاری کر سکتی مدرہ اس کے اندر ہی رہ کر زاری کر نا اور دوسرا برطمان نیم کے انصار روپے سے لے کر دس ہزار روپے تک نوٹ زاری کر سکتی ہے جیسے برطمان میں سب سے بڑا نوٹ کتنے کا ہے دو ہزار روپے کا ہے لیکن روپے چاہیں تو دس ہزار روپے یا پانچ ہزار یا پھر جتنے کا وہ چاہیں اتھنے کا نوٹ جاری کر سکتی ہے اوکی آپ لوگوں کی دماغ میں ایسا کوش نہ سکتا ہے کہ دو ہزار کا نوٹ ابھی جاری کبھی تو کیے گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1954 میں جو RBI ہے اس نے پانچ ہزار اور دس ہزار کے جو نوٹ سے وہ جاری کیے تھے لیکن 1978 میں جیسے 2016 میں بی مدرگرن ہوا اسی طرح 1978 میں بی مدرگرن مطلب demonetization کیا گیا اور ایک ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار کے جو نوٹ سے ان کو بند کر دیا گیا جس طرح 2016 میں 2016 نومبر 2016 میں 500 روپے اور ایک ہزار روپے کا جو نوٹ تھا اس کو بند کر دیا گیا اس طرح یعنی کہ first time demonetization کب ہوا 1978 میں ہوا ہمارے آجادی 2016 میں ہوا تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2000 کا نوٹ ہے وہ ساری جو 5000 کا نوٹ اور 10 کا نوٹ نہیں دکھا ہوگا تو آپ لگ دیکھ سکتے 5000 کا نوٹ ہے دیکھ کب کی بات 1954 کی اس تمہیں 5000 اور 2000 کی کتنی value ہوتی ہوگی اور دیکھیں 10 000 کا نوٹ میں نے کافی بڑا لگائے کیونکہ کافی بڑے amount میں ہیں میں بڑا لگائے آب یہ سوچ دیکھ 1954 میں میں اگر ایک example دوں 1989 کے سمیہ جو teacher ہوتے تھے جسے آج جو سرکاری teacher ہے ان کی income ہے salary ہے وہ لگ بخ میں 5000 روپے کے پاس میں ہے لیکن 1989 کے سمیہ ان لوگوں کی جو جو ہوتے تھے ان کی government salary کتنی دیتی تھی ایسے دیتی 500 یا 1000 روپے سایت 800 روپے کے قریب میں دیتی تھی 1990 کے قریب میں 800 روپے ایک مہینے کے لیے مل لے تھے آج وہ 50 000 روپے ہے کتنے برابر تو سو 1954 کے سمیہ اس 10000 کے بیلو کتنی ہوگی مطلب آدھے سے زیادہ جو population ہے ان کی پورے سال کی بھی جو income ہوگی 10 000 کا نوٹ نہیں گھرید پاتے مطلب 10 سال کی پوری مہیند لگ جاتی تو ان کے پاس 10 000 کا نوٹ آت تھا تو اس لیے جو یہ 5 000 کے نوٹ تھے limited لوگوں کے پاس تھے بہت کم لوگوں دیکھے ہی نہیں تو انہیں پتا ہی نہیں چلا اس بجے سے تو اسی وجہ سے یہ جو بیمدری کرن ہوا اس پر جو عام لوگ سے ان پر کوئی بھی پروفہو نہیں بڑھاتا جس طرح 2016 میں بیمدری کرن ہوا اس سمئے 500 اور 1000 کا نوٹ تھا اتنا common ہو گیا کہ پرت بیگتی کے پاس سبڈ بیچ چلانے والے ان لوگ کے پاس 500 اور 1000 کے نوٹ سے اس لئے یہ جیادہ سمجھے کرن ہوئی جب 2016 میں بھی مدری کرن کیا گیا آپ لوگ اس کو سمجھ گئے اب ہم لوگ بات کرتے تھوڑی coin کی بات کر لیتے تو آپ لوگ سمجھ کی اگر ہم بات کریں تو برت بان میں ارد بیوستہ میں کتنے کا بیٹ سا لیتے ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے چھوٹا coin ہے وہ کون سے پیچھ جلت ہیں آپ ان کا بھوکتان کے روپ میں اپیو کر سکتے ہیں اس کے علابہ 50 پیسے کے بعد 1 روپے کا سکھ روپ سے بھوکتان کے روپ میں اپیو کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک limit لگ ہوئی ہے اس میں کیا ہے کہ آپ 10 روپے تک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جیسے آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز کھڑی دیا تو 100 روپے کے ایسا نہیں کہ آپ 55 پیسے کے سکھ کے لے جائیں گے اور بھوکتان کر دیں گے آپ 10 روپے تک کا بھوکتان 50 پیسے میں کر سکتے اس بات کو اچھے دھیان بھوکتان تو 50 پیسہ کانونی روپ سے تو ہے لیکن اب اس تک سے بھار ہو گیا کیونکہ اس کی کری چھمتہ ہو لگ بھوکت میں سون ہو چکی ہے تو اس لئے اب دیکھیں ہم دوسری بات کرتے ہیں جس طرح اب ہم لوگوں نے دیکھا تا نوٹ ہے 2 روپے سے لے کر جو روپے سے لے کر سب سے بڑا نوٹ ہے وہ 10 ہزار تک کا جاری کیا جا سکتا ہے اس طرح سکھا بھی جاری کیا جا سکتا ہے وہ 50 پیسے سے لے کر برطمان نیم کی انصار 50 پیسے سے لے کر کے 1000 روپے تک کا سکھا جاری کیا جا سکتا ہے یعنی کہ گورنمنٹ سا ہے تو وہ 1000 تک کا سکھا جاری کر سکتی مطلب 50 کا 200 سے لے کر 1000 تک سکھا جاری کر سکتی ہے لیکن برطمان میں کتنے تک کا بھی 20 روپے تک کا تو اگر پوچھا جاتا ہے 20 روپے سے اوپر کا سکھا کیا جاری کیا گیا تو جاری کیا جاتا ہے یہ ہمیسہ جاری کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹل بحری باچ پہ ہی ہے ان کی ہم نے سممان میں ان کی جب جینتی کچھ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم سو کا 200 کا 100 کا تو اٹل بحری باچ دیا جاتا ہے اس لیے ارث بیورستہ میں نہیں ہوتے ہیں لیکن انہیں کیا ہوتا ہے ہم کسی کے سممان میں جاری کر دیتے ہیں اب آپ کے دماغ میں ایسا کوش سنا آتا ہے جو سرکار ہے سکھے ہی جاری کرتے ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا یا ہے سکھے کون برطانے زاری کہہ جاتا ہے وہ کون روپے کا تو سکھے زاری کرتی کسی سممان میں بھئی آپ زاری کر رہے ہیں تو اس لئے سکھے زاری کرتی ہیں سرکار سکھے زاری کرتی سو کسی سممان میں کوئی جینتی ہوتی ہے اس طرح میں آپ کو جبلی جبلی میں بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے جبلی جبلی کیا ہوتا ہے جیسے 25 سال پورے ہو جاتے ہیں آپ بھی جنم ہو 25 سال ہو گئے جیسے 25 سال پورے ہو جاتے ہیں جیسے ہم برسی بناتے بہت ساری برسی بناتے بہت ساری چیز بناتے اسی طرح کسی چیز کے جب 25 سال پورے ہو جاتے ہیں تب سلور جبلی بنای جاتا ہے سلور جبلی بنای جاتا ہے اسی طرح یہ بہت important ہے کئی بار پوچھ ہو جاتا ہے پتا ہو چاہیے پھر 25 سال کے بعد 50 سال پورے ہو جاتے ہیں کسی چیز کے تب گولڈن جبلی بنای جاتا ہے اسی طرح 75 سال پورے ہو جاتا ہے تب لیٹنم جبلی بنای جاتا ہے اب اسی طرح 100 سال پورے ہو جاتا ہے تب ڈائیمنڈ جبلی بنای جاتا ہے آپ دیکھیں آپ لوگ اگر بکی ویڈیو دیکھیں گے تو وہا پر لیٹنم دے دیا پھر پلیٹنم جبلی دیا تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوئے دیکھیں میں گواروینڈ کا ہی ہے جب RBI کے 75 سال پورے ہو گئے تے اس کی ستاپنا کے ربی آئی نے بھارت سرگانے اس کو جاری کیا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے نا 75 سال میں پلیٹنم کنفیوز نہ ہو دیکھیں کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے اسی لئے میں نے یہ سکھ کا لگایا ہے جس سے آپ ہو جائے آپ لوگ مجھ سے باروار نہ پوچھیں سر بگی پیڈیا میں تو ایسا دیا رہا ہے یا پھر جو میں نے یہ بتایا یہ صحیح ہے اس طرح اس کے آگے بھی ہوتے ہیں لیکن آگے کا جاننے کا نہیں سو سال بہت ہوتے ہیں اب کب تک بنائیں گے اگر دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کوئن کون زاری کرتا ہے جتنے بھی کوئن ہے وہ بھارت سرکار زاری کرتے ہیں بھارت سرکار زاری کرتے ہیں اور پلس ایک روپے کا نوٹ ایک روپے کا نوٹ ہے وہ کون زاری کرتا ہے بھارت سرکار لیکن بھارت سرکار انہیں زاری تو کرتی ہے لیکن ارث بیوستہ میں لانے کا کام ربی آئی کا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی نوٹ کوئی بھی سکھ کچھ بھی ہو گیا چاہے اسے بھارت سرکار ہی کیوں نہ زاری کرے لیکن ارث بیوستہ میں کون لائے گا ارث بیوستہ میں لانے کا کام ربی آئی ہوتا ہے جیسے میں آپ سے ایک روپے کا نوٹ یا پھر دس روپے کا سکھ بھارت سرکار کے ساتھ دیکھیں اور پین پیپر لے لی تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں آخر یہ نوٹ کہاں کہاں پر زیاری کیا جاتے ہیں جو کار کھانے دکھایا تھا جو پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دی باس کہاں پر ہے اس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اس کو جرور لوکیٹ کریے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر کے دو ایک کار کھانے کھانے جو میں نے اس پہلے دکھا یہاں پر مالکانہ ادھکار بھارت سرکار کا ہے اور جو نیچے کے دونوں ہیں اس پر مالکانہ ادھکار ربی آئی کا ہے یہ بہت آپ کو اگدم بھول کے پی جانی ہے یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے صحیح ملان میں بھی آتا ہے جو صحیح ملان ہوتا ہے نا اس میں بھی پوچھ لیتا ہے کہ سیکنڈ سیکنڈ کا تھا اس طرح سے آپ کو دھیان رکھ نا ہے اس پر مالکان آدھکار آر بی آئی کا ہے اور مد پردیس اور مہار سرکار بھارت سرکار کا ہے اور اس طرح سکھے بھی چار جاری کیا جاتے مطلب چار جگے اس کے کار کھانے ہیں پہلا نویڈا دوسرا کولکاتا تیسرا ہیدھر آباد اور چورتھا مومبئی اس سے آپ کو اسی طرح میپ پر لوکیٹ کرنا ہے سکھے سکھوں کا مہین نہیں دکھایا ہے یہ آپ کو کچھ کام آپ کو بھی کرنا ہے سارے کام میں کر دوں گا گیا تو آپ کو دکھانا ہے لوکیٹ کر کے آپ لوگ کرنا ہے سب لوگ پر جوائن ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دیکھیں کتنے اچھے س پڑھاتا ہوں تو اس لئے میرا بھی سپورٹ کریے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کو سیئر کریں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں جو اپ لوگ سیریز دیکھیں تو آپ کنیکٹیو بنے گے اور ایک سا سا کوئی کوششن ایسا ہوگا اب بجٹ آنے والا ہے کچھ دنوں میں بجٹ آجائے گا پھر بجٹ اور انڈیا یار ہوگا اس کا بھی ہم کمپائلی لیشن دیکھیں گے تو کرنٹ افیر سا آپ لوگ بلکل بھی نہ گھب رہے بہت سے لوگ کہ رہے سر میں کرنٹ افیر پڑھتا ہوں اور سو کوششن نہیں ہوتا ہے تو کوششن دیکھئے بہت اچھے سا ہوگا میں آپ کو ایک چیز بہت سلتا ہے کہ سبجیکٹ سے ریلیڈیڈ ہے اس سبجیکٹ کو کون سر ٹوپک ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ریبائز کرنا ہے بہاں سے کچھ کرنٹ افیر سے نہیں آتے آئی ایس میں بہت کم آتے ہے جیسے کی اب اگر میں ایک جیسے کی اب کرتیم برسہ کرائی ہے تو کرتیم برسہ ہو گئی آٹی فیسیل جو رین فال وہ کرا رہے کیسے کرا رہے تو کس سے ریلیٹیڈ ہو گیا وہ ان بار منٹ سے ریلیٹیڈ ہو گیا نا تو آپ اس سے کنیٹ کر دیکھ سکتے آپ کو ٹاپک پتہ سل گیا کی آٹی سرچ کرنا چاہتے جیسے اگر میری سیریز نہیں ملتی ہے تو ایکوانمیکس بھائی آرزی سر 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 کریں گے تو ہمارے چینل آپ کو مل جائے گا اور ٹیلی گرام پر آپ جو جوائن ہو نا چاہتے ہیں ٹیلی گرام پر جائیے اور سرچ کریے سر دلی کے پاس تھا خوش دنوں سے ساستو ٹاور اکھاڑ دیئے گئے تو میرا نیٹی نہیں چل لگ اس بجے سے میں دوسری لوکیشن پہ آیا ہوں اور میں بائی فائی لگ بائیا ہے تو آپ کو ڈیلی جو ویڈیو ملتی رہیں گے اور ساتھ میں ایکوانمیکس تو چلی رہے اب آپ کو ایک دو دنوں کے بعد سے پوالیٹی بھی چلے گے یعنی دس وجے دیکھیں دس وجے صبح ایم آپ کو ایکوانمیکس ملا کرے گا اور سام کو چار بجے سام کو چار بجے آپ کو پوالیٹی ملا کرے گا تو دو لیکس رہے آپ کو ڈیلی ملا کریں گے ایک دو دنوں کے پوالیٹی بھی ملنے لگے گا اور آرام سے آپ کو رہے گا میں سارے لیکس رہے ہیں 30 منٹ کے ہی رکھتا ہوں زیادہ لمبے نہیں رکھتا ہوں لیکن جب بھی پڑھے تو پیان پیپر پاس